نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ این آمد آ چکے ہیں شہر میں کرونا سے مزید 23 اموات اور مجموعی تعداد 442 ہو گئی ہے جیہاں ترجمان پرائیمری ہیلپ کیر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 31,045 ہو چکی ہے جبکہ ترجمان پرائیمری ہیلپ کا مزید بتانا تھا کہ پنجاب میں کرونا کے 1899 نئے کیسز ہیں اور اس کے ساتھی تعداد 6,138 ہو چکی ہے اب تک 3,86,992 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 17,825 ہو گئی ہے تانسہ ترین عداد شمال ہے جو کہ شیئر کیے گئے ہیں محکمہ پرائیمری ہیلپ کیر کی جانب سے جس کے مطابق 24 گھنٹوں میں لاہور میں کرونا کے مزید 1226 مریض سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی شہر میں کرونا سے مزید 23 اموات بھی ہو چکی ہیں مجموعی تعداد مرنے والوں کی 442 ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں کرونا کیسز کی مزید تعداد 31,045 ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے 1899 نئے کیسز اور تعداد 6,138 ہو گئی ہے اب تک 3,86,992 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ترجمان پرائیمری ہیلپ کیر کے مطابق کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 17,825 ہو چکی ہے یہ تمام تر صورتحال ہے کرونا وائرس کی اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینے رپورٹر زہر چودری صاحب نے ان سے مزید جان لیتے ہیں زہر صاحب بتائے گا کہ کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن با دن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جی بلکل گزشتہ 24 کھنٹے کے دوران بھی کرونا کے مزید 1226 نئے کیسز جو ہیں وہ لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں سرکاری طور پر کرونا سے 24 کھنٹے میں 23 امواد کی تصدیقی گئی ہے اور اب تک 96 روز کے دوران لاہور میں جو کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ 31 ہزار سے تجاوت کر گئے ہیں اور جو امواد ہیں وہ بھی 442 ہو گئی ہیں اسی طرح پنجاب بھر میں بھی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ تمام شہروں میں اضافہ جو بجھاری ہے اور جو باہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو پیک سیزن ہے کرونا وائرس کا وہ اس وقت جو بجھاری ہے اور یہ اضافہ جو ابھی تک اس میں جو برنا صرف شدد مزید آنے کا خدشہ ہے بلکہ اس سے مزید امواد جو ہیں وہ بھی ابھی ہو سکتی ہیں زائی چوئیس صاحب سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا دن ہے مختلف علاقوں سے ٹائگر فورس کی رضاکار غائب ہیں جبکہ وعدت روٹ کلفٹن کالونی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی رضاکار موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی رضاکار لوگوں کو اشیاء ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاج انہوں سے کیے گئے وعدے وفا نہ کر سکی شہر کے کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس نرزر نہیں آئی تاجر برادری ایسا کہہ رہے ہیں ہال روڈ آبیر الیکٹرانکس مارکٹ کی تاجر برادری کو ٹائگر فورس کی تلاش ہے ٹائگر فورس کاغذوں میں موجود ہے کہیں نظر نہیں آرہی تاجر برادری شکوا کناہ ہے آپ کو استمام تر صورتحال کے والے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا دن ہے مختلف علاقوں سے ٹائگر فورس کے رضاکار غائب ہیں وعدت روڈ کلیفٹن کالونی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار لوگوں کو اشیاء ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاجروں سے کیا کہ وعدے وفا نہیں کر سکی ہے شہر کی کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس نظر نہیں آئی تاجر برادری ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ ہال روڈ آبیر الیکٹرانکس مارکٹ کی تاجر برادری کو ٹائگر فورس کی تلاش ہے یہاں ٹائگر فورس ہے کہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ٹائگر فورس کاغسوں میں موجود ہے مگر عملی طور پر کہیں پر بھی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے شہر کے مختلف علاقی ہیں جہاں پر لاکڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے مختلف علاقوں سے ٹائگر فورس کے رضاکار غائب ہیں وحدت روڈ کلیفٹن کالونی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار موجود ہیں جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار لوگوں کو اشیاء ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاجروں سے کیے گئے وعدے وفا نہ کر سکی شہر کے کسی بھی مارکٹ میں ٹائگر فورس نظر نہیں آتی تاجر برادری کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے ہال روڈ عابض الیکٹرونکس مارکٹ کی تاجر برادری کو ٹائگر فورس کی تلاش ہے ٹائگر فورس کاغسوں میں تو موجود ہے لیکن عملی طور پر نہ تو کسی سیر کیے گئے علاقے میں نظر آ رہی ہیں نہ ہی کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس کا کوئی نام و نشان موجود ہے شہریوں کے جانب سے اور اس حوالے سے تاجر برادری کے جانب سے بھی اب شکوا کیا جا رہا ہے اور یہ سوال کیا گیا ہے حکومت کے آخر یہ ٹائگر فورس ہے کہاں کرونا سے متاثرہ ہارٹ سپورٹ پوائنٹس اور رہائشی علاقوں میں ناکوں کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ستائیس تھانوں کے حدود میں کرونا سے متاثرہ تریپن مقامات کو اسیل کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جیہان ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کہتے ہیں کہ لاہور پولس کے دو سو اسی ناکوں پر تین ہزار جوان تائینات کیے گئے ہیں تین شفٹوں میں ایک ہزار پولس افسران اور جوان ڈیوٹی سرانجام دے رہی ہیں ڈی آئی جی کے جانب سے بتایا گیا کہ شفیق آباد، شاہد باغ، شاہدرہ اور بادامی باغ میں آٹھ ہلاکیں ہیں جو کہ سیل کیے گئے ہیں انیس ناکوں پر لاہور پولس کے دو سو پچاس کے قریب جوان ہیں جو کہ تائینات کیے گئے ہیں کلا گجر سنگھ کی حدود میں تین مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی شفاق خان کا کہنا تھا کہ سیول لائنز کے لوگ ڈاؤن میں اکیس ناکیں ہیں جہاں پر تین سو انتالیس جوان تائینات کیے گئے ہیں ساندہ وحدت کالونی نوہ کورٹ میں تیرہ لاکوں کو سیل کیا گیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چاہیں کہ پولس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے لاہور شہر کے مختلف لاکوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی بھی کی گئی ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے شہر کے مختلف لاکوں میں لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہے مختلف لاکوں سے ٹائگر فورس ہے جو کہ گائب ہو چکی ہے وحدت روڑ کلفٹن کالونی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار موجود ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہی لوگوں کو اشیاء ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاجروں سے کیے گئے وعدے وفا نہ کر سکی شہر کی کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس نظر نہیں آرہی اور صرف کاغذوں کی حد تک نظر آرہی ہے تاجر برادری شکوا کنائے اس پر صورتحال میں جوائن کیا ہمیں شہزاد خان عبدالی نے شہزاد خان عبدالی بتائی گا کہ تاجروں کا یہ شکوا کے ست تک صحیح ہے کہ جو ٹائگر فورس ہے وہ صرف کاغذوں تک موجود ہیں مارکٹ میں کئی نظر نہیں آرہی آج بلکل کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے اب سمارٹ لاکڈان کی پالسی اڈاپٹ کی اور اس پالسی کے تیر شہر کے مختلف علاقے جو ہیں ان کو سیل کیا گیا اس طرح رائل پارک کا علاقہ ایسا ہے جو بزنس کمیونٹی کا ہب کہلاتا ہے جہاں پرنٹنگ یونٹس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اس کے وہاں پہ فلیکسز بینرز اور دیگر جو شاید ضروری ہیں وہ بنتی ہیں اس کے علاوہ جو درمپورا بازار کا علاقہ ہے اس کو بھی حکومت نے سمارٹ لاکڈان کے تحت سیل کیا مگر ان دونوں کارباری علاقوں میں اور اس کے علاوہ شہر کی متعدد مارکٹوں اور بازاروں سے بھی ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں جو علاقے سیل کیے گئے ہیں نہ تو ان علاقوں میں ٹائگر فورس کا کہیں پہ وجود نظر آیا اور نہ ہی شہر کی کسی مارکٹ اور بازار کے اندر ٹائگر فورس نام کی کوئی چیز ملی اس حوالے سے شہر برکی تاجر برادری نے اس چیز کی تردید کی کہ حکومت نے جس طرح باقی وعدے ان سے کیے اس طرح یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا رائل پارک کے علاقے میں جو مکین گروں کے اندر موقع کیا جا رہا ہے لیکن ان کو ضروریات زندگی جو ہے وہ کون پروائیڈ کرے گا ٹائگر فورس کا تو وجود کہیں پہ نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ شہر کی جو مارکٹ کھلی ہیں جو آپریشنل ہیں ان میں کیا صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کرتے چلیں اس وقت ہم عابد الیکٹرونک مارکٹ میں موجود ہیں اس مارکٹ سے منصرک فیروزپر روڑ بورڈ کی اٹھالی سے زائد مارکٹیں ہیں اس کے علاوہ ہارلوڈ اس کے بلکل سامنے واقع ہے اس سے منصرک مار روڈ انارکلی نیلا گمبد سائیکل مارکٹ اردو بازار اور سرکلر روڈ پر درجنوں مارکٹیں موجود ہیں لیکن کسی مارکٹ کی تاجر یونین نے اس بات کو تصمیم نہیں کیا کہ کسی مارکٹ کے اندر ٹائگر فورس کا وجود نظر آتا ہو اس وقت ہم عابد الیکٹرونک مارکٹ میں موجود ہیں یہاں پہ ایک تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر رہے ہیں آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ ٹائگر فورس آگر کہاں پہ ہے احسن صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکلا فرمائیے گا حکومت نے کہا در فورس اسسٹ کرے گی کہیں ملی آپ کو بہت شکریہ شہدار بھئی آپ نے ہم سے رابطہ کیا گورنمنٹ جو ہے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی کوشش کر رہی ہیں کہ جو وبا ہے اس سے مسئلہ حل کیا جائے لیکن پریٹیکلی ہماری مارکیٹ میں کوئی ٹائگر فورس اسسٹ نہیں کرتی اور نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہم تاجی برادی ہوری اپنے مدر آپ کے کے ایسو پیس کا حیال رکھ رہے ہیں دسنس منٹین کر رہے ہیں سینیٹائزرز کا یوز کر رہے ہیں ہر چیز کا نہیں کوشش کر رہے ہیں رائل پار کا علاقہ بھی سیل ہوا بزنس کا حب ہے درمپورہ بزار بھی کافیت تقسیل ہے ان ایریاز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ٹائگر فورس نہیں ہے آپ کوئی اطلاع ملی کہ ان ایریاز میں جو سیل ہوئے ہیں کہیں ان میں ہی چلے جائیں ٹائگر فورس کے لوگ نہیں ایسا ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ملی حکوموں کو چاہیے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی ہو سمجھیں گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ کوئی ایسو پیس کا عمل نہیں ہوگوڑا پروپر انہیں چاہیے ٹائگر فورس کو بھیجا جائیں لوگوں کو ایڈیوکیک کیا جائیں اوینس دی جائیں ہمارا ایشو ہے ہماری جو لوگ ہیں عوام ہیں بہت سمجھدار ہیں دس لاکھ الموس کہا گیا ہے کہ ٹائگر فورس کے لوگ ریجسٹر ہوئے دس لاکھ میں سے دس کیا ہیں مارکٹوں میں ہماری جو عوام ہیں لہور عوام ہیں بہت سمجھدار ہیں انہیں اوینس ٹھیک ہے شہزاد خان عبدالیہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں آگاہ کریتے ہیں آپ کا بہت شکریہ شہر لاہور میں ٹائگر فورس کہاں ہے اور لوگڈاؤن کی کیا صورتی حال اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ایک بار پھر سے بات کریں گے شہر کے مختلف علاقوں میں لوگڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے مختلف علاقوں سے ٹائگر فورس کے رضاکار غائب ہیں جبکہ وادت روڑ کلیفٹن کالوی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہی موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار لوگوں کو اشہ ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاجروں سے کیے گئے وادے وفا نہ کر سکی شہر کی کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس نظر نہیں آئی تاجر برادری کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے اس صورتحال میں میں جوائن کیا ہے نمائندہ سریف آئیٹو حفیفہ نصراللہ نے ان سے مزید جان لیتے ہیں حفیفہ بتائیے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں تاجر برادری کے مطابق جو ٹائگر فورس ہے وہ صرف کاغذوں تک موجود ہیں اصل میں دکھائی نہیں دے رہی ابھی میرے ساتھی ریپورٹر شہزاد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو کافی زیادہ دھوننے کے باوجود ٹائگر فورس نہیں ملی تھی لیکن مجھے مل گئی ہے اور بڑی خوش قسمتی سے پانچ چھے منٹ پہلے ہی یہاں پر پہنچی ہے اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے میں بتایا کہ چونکہ تھوڑی در پہلے یہاں پر ان کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر ڈی سی صاحب آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈر ٹاؤن یہاں پر آ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیلتھ کاری عملہ بھی یہاں پر موجود ہے ٹائگر فورس سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں وہ نہیں موجود اور یہاں کیسے آپ آگئے بہت سے علاقوں میں تو آپ مل ہی نہیں رہے یہاں کیسے آگئے سب علاقوں میں مل رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ دیکھنے والی بات ہے جس جس علاقے میں لاکڈون ہوئے ہے سیل کی ہے وہاں پہ سب کی ڈیوٹییں لگی ہوئی ہیں سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں آپ جا کے ان کو دیکھیں اپنا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ایس او پیس پہ عمل کروا رہے ہیں لوگوں کو گھڑوں سے باہر نکلنے میں مطلب کہ نہیں نکلنے دے رہے ہیں کہ بھی آپ نے جو بھی کو ضروری میری رہائشوں سے بھی تھوڑے در پہلے بات پولیس ابھی ہم نے کنفرم کیا کہ اس سے پہلے ابھی آپ کے آنے سے پہلے کال پرسو جب سے یہ لاکڈاون کی لاکڈاون جب سے شروع آپ یہاں پر نہیں تھے آج اچانک کیسے اس سے پہلے ہم مارکیٹوں میں تھے ایس او پیس پہ اور سماجی فاصلے پہ ہمنا لوگوں کو بریفنگ دے رہے تھے کہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے جو دکاندار نے سنی ٹائزر نہیں رکھا ہوا ان کو ہمنا وارننگ دے رہے تھے اور جو لوگوں نے جو دکاندار کے پاس کو بندے آ رہے ہیں ان کو ہمنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں اور چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ٹائگر فورس کے اہلکار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو کیا بقاعدہ سے ٹرین کیا گیا ہے کس طرح سے ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہاں پر ڈی سی صاحب آ رہے ہیں ہم نے بناوا گروپ جہاں پہ جہاں بھی ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب جاتے ہیں تو ہمیں اگاہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم ٹاغر جوانس کو آگے میں مسئل کر دیتا ہوں پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے کارروائی کریں جیسے کہ آپ نے بات سنی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو سپیشل ایک گروپ بنایا ہے جس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ ڈی سی صاحب کا یہاں پر وزٹ ہے تو اس سے پہلے یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے یہاں پر ڈائگر فورس موجود نہیں لیکن یہ تمام جو نوجوان ہیں بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ واقعی لوگوں کے اندر اویرنس پھلائیں گے ٹھیک ہے فیفہ نصراللہ ہمارے ساتھ ہی موصود رہے گا غالب مارکیٹ میں تو ٹائگر فورس بلاخر دکھائی دے ہی گئی ہے لاہوریو کا انتظار ختم ہو گیا بات کی جاریتی آخر ہے کہاں یہ ٹائگر فورس غالب مارکیٹ میں تو آ گئی ہے وقار گھومن سے بات کرتے ہیں وقار گھومن کہاں پر موجود ہے کیا وہاں پر ٹائگر فورس کا نام و نشان بھی موجود ہے جی بالکل اس وقت میں واحدت روڈ پر واقعہ کلپٹن کلونی کے شجاہ روڈ پر موجود ہوں یہاں پر ساٹھ سے زائد جو کرونا کے پیشنٹ سامنے آنے کے بعد اس علاقے میں بھی جو لاکڈاؤن کیا گیا ہے اس وقت ہم شجاہ روڈ پر موجود ہیں بیریرز لگا کے خاردار تارے لگا کے اس سارے علاقے کو بند کیا گیا پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے جو کہ کسی کو یہاں سے باہری اندر نہیں جانے دی جاری لیکن ٹائگر فورس کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک ہمیں کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں ٹائگر فورس کا ایک بھی رضاکار ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا پولیس احل کروں گا اب یہی کہنا ہے کہ وہ دو دن سے یہاں پر ڈیوٹری دے رہے ہیں کوئی ان کو نظر نہیں آیا یہاں کے رہائشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹائگر فورس تو یہاں پر نظر نہیں آ رہی لیکن الحضمت فانڈیشن کے جو رضاکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس گلی سے کسی کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو مبھائیہ کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ان دو دنوں میں ٹائگر فورس کے نوجوان نظر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائگر فورس تو یہاں پر نظر نہیں آئی البتہ وہ ورسا پر یا گوگل انٹرنیٹ پر ضرور موجود ہوگی یہاں پر ہم امیر زون پی پی ایک سو ساٹھ جماعت اسلامی احمد سلمان صاحب کی ہدایت پر موجود ہیں کل سے اور الخدمت فانڈیشن کی جو محلہ کے میٹیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ جس چیز کو جس چیز کی یہاں پر جو رضا کار ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کو کس طرح مہیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلے تین ماہ سے تقریباً یہاں خدمت کا کام سارا انجام دے رہے ہیں دور ٹو دور جا کے پہلے ہم کرتے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے راشنک پچھانا بلکل جی یہاں پہ ٹائگر فورس لوگوں کا کہنا ہے تحریک انصاف کے جو ٹائگر فورس ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے دیگر جو رضا کار ہیں الخدمت فانڈیشن کے اور دیگر جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ سارا علاقہ دو دن سے یہاں پر بند ہے ساٹھ سے زائد یہاں پہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد اس علاقے کو بند کیا گیا لیکن وزیراعظم کے ہدایت پر جو ٹائگر فورس ہمیں گرانڈ میں نظر آنی تھی وہ اس علاقے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کالونیر کلیفٹن کالونی میں تو کہیں بھی ٹائگر فورس کا نام و نشان نہیں ہے حکومن رفیفہ نصراللہ ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا شہر میں آپ کو بتاتے جنے کہ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز ہے اور پولس احلکار بھی وہاں پر تائینات کیے گئے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار سے عرقین سباہ اسمبلی کی ملاقات عرقین اسمبلی نے اسمان بزدار کو حلقوں اور علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا جبکہ ملاقات کرنے والوں میں غزنفر عباس چھینہ سردار شہاب الدین خاند شامل ہیں کرونا عباس نے نمٹنے کیلئے خطیر فنڈز فوری طور پر جاری کیے گئے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار کی جانب سے اس موقعے پر کہا گیا کہ نئے مالی سال میں بھی انصدات کرونا کیلئے فنڈز مختص کیے گئے ہیں مزید ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز روامہ پنجاب حکومت کو مل جائیں گے کرونا وبا سے پیدا شدہ صورتحال کا روز جائزہ لے کر فیصلے کیے جاتے ہیں اسمان بزدار کے جانب سے اس اجلاس میں اظہار خیال کیا گیا مزید بتایا گیا کہ اسمان دعلاقوں کی ترقی کے لئے جاری منصوبوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں عراقین پنجاب اسمبلی میرے دوست اور باسوں ہیں اسمان بزدار کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے عراقین پنجاب اسمبلی کی تعریف بھی کی گئی ہے وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار سے عراقین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے عراقین اسمبلی نے اسمان بزدار کو حلقوں اور مسال بارے آگاہ کیا ہے جبکہ ملاقات کرنے والوں میں غزم فر عباس چھینہ سردار شہاب الدین خان شامل تھے کرونا وبا سے نمٹنے کے لئے خطیر فنڈز پوری طور پر جاری کیے گئے اسمان بزدار کی جانب سے اس موقع پر اظہار خیال کیا گیا آئی جی پنجاب سے اخوت فاؤنڈیشن کے وفد نے ملاقات کی ڈاکٹر امجد ساکیب کی جانب سے اخوت فاؤنڈیشن کے وفد کی قیادت محمد ابوبکر نے کی اخوت فاؤنڈیشن نے وبا کے خلاف پولس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اخوت فاؤنڈیشن کے جانب سے پولس ملاسمین کے لئے اٹھارہ ہزار افاظری ماسک فرہم کیے گئے آئی جی پنجاب نے افاظری سامان کی فرہمی پر اخوت فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کیا اس صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب سے اخوت فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب میں کروڑوں روپے کے فنڈز ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے محکمہ خزانہ اور اے جی آفیس میں فنڈز کے اجراء پر اختیارات کی جنگ ہے اور اے جی پنجاب کی جانب سے تیس جون تک چیک لینے کی ہدایت پر محکمہ خزانہ برہم ہو گئی ہے محکمہ خزانہ نے محکمہ کو فنڈز کے اجراء کے لیے چیک چوہ پیس جون تک جمع کرانہ کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے مزید کیا ہدایت کی گئی ہے بات کریں گے علی رامی سے جی علی محکمہ خزانہ پنجاب اور اے جی پنجاب میں اب اختیارات کے حوالے سے ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اب اس میں کیونکہ محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے کچھ احکمات دیا تھے کیونکہ روہ مالی سال میں جو جون کی کلوزنگ کی جاتی ہے وہ چوبیس جون تک کر لی جائے گی اور اس میں اے جی آفیس کو جتنے بھی چیک ان تک پہنچ چکے ہیں ان کے تمام تر پیمنٹس فوری طور پر کرنا ہوگی اور دوسری طرف اکاؤنٹر جنرل پنجاب کی طرف سے خط لکھا گیا آٹھ جون کو محکمہ خزانہ پنجاب کو کہ یہ جو چوبیس جون تک کا محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹفکیشن کیا ہے یہ غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو روہ مالی سال کے دوران جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ تیس جون تک چلتی ہے تیس جون تک جتنے بھی چیک سا ان کو کلیرنس دی جاتی ہے لیکن محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے جو لیکٹر جاری کیا گیا وہ اس کے برقس ہے اور وہ محکمہ خزانہ پنجاب کے اختیارات کو نہیں مانتے تو اس پر اب کل محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے خط لکھا گیا کہ یہ جو لیگل لیگل جو ریسپانسیبلیٹی کے حوالے سے دسپلن کے حوالے سے فنانشل دسپلن کے حوالے سے اے جی پنجاب کی طرف سے خط لکھا گیا محکمہ خزانہ پنجاب کو وہ قانونی طور پر غلط ہے اور جو اختیارات محکمہ خزانہ پنجاب کے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اور اکانٹر جنرل پنجاب کو جو محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے ہدایہ جاری کی گئے ہیں اسی کے مطابق ہی ان کو تمام تر پیمنٹ جو وہ کرنا ہوگی لیکن ذرائق اب کہنا ہے کہ اگر یہ پیمنٹ اس طرح نہیں چلے گی تو یہ کروڑ روپے کا بجٹ جو محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے سبائی محکموں کو بلوں کی ادائیگی کے لیے اور جو کنٹریکٹرز ٹھیک ادار ہیں ان کے کنٹریکٹس کے حوالے سے ان کی رقم کی ادائیگی کے لیے جو چیک جاری کیے گئے وہ اگر روک لیے جاتے ہیں تو اس سے کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ لیپس ہونے کا خدش ہے دوسری پر محکمہ خزانہ پنجاب نے بقیادہ لیٹریک ہے کہ اس کو فوری طور پر جو آٹھ جون کا لیٹر ہے اے جی پنجاب اس کو ویڈراؤ کرے ٹھیک ہے علی رامے بہت شکری بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو اچھی خبر ہے لاہور میں آئندہ 38 گھنٹوں کے دوران آمدھی اور بارش متوقع ہے یہ نویز سناتی گئی ہے محکمہ موسمی آت کی جانب سے جی بالکل گزشتاک چند روز سے موسم جو ہے وہ خاصا گرم اور خوشک تھا جس کی وجہ سے لاہوری بھی گرمی کے ستائے ہوئے تھے لاہور میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران آندھی اور بارش متوقع ہے یہ نویز سناتی گئی ہے محکمہ موسمی آت کی جانب سے اور اس حوالے سے لاہوری بھی سکھ کا سانس لیں گے جب موسم کچھ تھنڈا ہو جائے گا ہوایں چلیں گی اور لاہوریوں کے دل کا موسم بھی اچھا ہو جائے گا لاہور میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران آندھی اور بارش متوقع ہے حاضر ہوں گے گریکی ہمارے ساتھ رہیے گا شہر کے مختلف علاقوں میں لاکڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے مختلف علاقوں سے ٹائگر فورس کے رضاکار غائب ہیں جبکہ وادت روڑ کلیفٹن کالیم میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہی موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار لوگوں کو اشہ ضروریہ لاکر دے رہے ہیں حکومت تاجروں سے کیے گئے وادے وفا نہ کر سکی شہر کی کسی مارکٹ میں ٹائگر فورس ناظر نہیں آئی تاجر برادری کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے اس صورتحال میں میں جوائن کیا ہے نمائندہ سریف آئیٹو افیفہ نصرولہ نے ان سے مزید جان لیتے ہیں افیفہ بتائے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں تاجر برادری کے مطابق جو ٹائگر فورس ہے وہ صرف کاغذوں تک موجود ہیں اصل میں دکھائی نہیں دے رہی بلکل ابھی میرے ساتھ کی ریپورٹر شہزاد صاحب نے ہی بتایا تھا کہ ان کو کافی زیادہ دھونے کے باوجود ٹائگر فورس نہیں ملی تھی لیکن مجھے مل گئی ہے اور بڑی خوش قسمتی سے پانچ چھ منٹ پہلے ہی یہاں پر پہنچی ہے اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے میں بتایا کہ چونکہ تھوڑی در پہلے یہاں پر ان کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر ڈی سی صاحب آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر مارڈر ٹاؤن یہاں پر آ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیلتھ کٹی عملہ بھی یہاں پر موجود ہے ٹائگر فورس سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں وہ نہیں موجود اور یہاں کیسے آپ آگئے بہت سے علاقوں میں تو آپ ملی نہیں رہے یہاں کیسے آگئے سب علاقوں میں مل رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ دیکھنے والی بات ہے جس جس علاقے میں لوگ ڈاؤن ہوئی ہے سیل کی ہے وہاں پہ سب کی ڈیوٹی ہیں لگی ہوئی ہیں سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں آپ جا کے ان کو دیکھیں اپنا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ایس او پیس پہ عمل کروا رہے ہیں لوگوں کو گڑوں سے باہر نکلنے میں مطلب کہ نہیں نکلنے دے رہے ہیں کہ بھی آپ نے جو بھی کو ضروری جب سے یہ لوگ ڈاؤن کی لوگ ڈاؤن جب سے شروع آپ یہاں پر نہیں تھے آج اچانک کیسے اس سے پہلے ہم مارکٹوں میں تھے ایس او پیس پہ اور سماجی فاصلے پہ ہمنا لوگوں کو بریفنگ دے رہے تھے کہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے جو دکانداروں نے سنی ٹائزر نہیں رکھا ہوا ان کو ہمنا وارننگ دے رہے تھے اور جو لوگوں نے اپنے جو دکاندار کے پاس کو بندے آ رہے ہیں ان کو ہمنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں اور چھے فوڈ کا فاصلہ رکھیں ایک بہر ہمارے ساتھ ٹائگر فورس کے اہلکار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا بقاعدہ سے ٹرین کیا گیا ہے کس طرح سے ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہاں پر ڈی سی صاحب آ رہے ہیں ہم نے بناوا گروپ جہاں پہ جہاں بھی ڈی سی صاحب جاتے ہیں تو ہمیں اگاہ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم ٹاغر جوانس کو آگے میں مسئل کر دیتا ہوں پھر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے کارروائی کر دیں جیسے کہ آپ نے بات سنی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو سپیشل ایک گروپ بنایا ہے جس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ ڈی سی صاحب کا یہاں پر وزٹ ہے تو اس سے پہلے یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے یہاں پر ڈائگر فورس موجود نہیں لیکن یہ تمام جو نوجوان ہیں بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ واقعی لوگوں کے اندر اویرنس پھلائیں گے ٹھیک ہے فیفہ نصراللہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے گالب مارکیٹ میں تو ٹائگر فورس بلاخر دکھائی دے ہی گئی ہے لاہوریو کا انتظار ختم ہو گیا بات کی جاریتی آخر ہے کہاں یہ ٹائگر فورس گالب مارکیٹ میں تو آ گئی ہے وقار ہومن سے بات کرتے ہیں وقار ہومن کہاں پر موجود ہے کیا وہاں پر ٹائگر فورس کا نام و نشان بھی موجود ہے آجی بلکل اس وقت میں واحدت روڈ پر واقعہ کلپٹن کلونی کے شجا روڈ پر موجود ہوں یہاں پر ساٹھ سے زائد جو کرونا کے پیشنٹ سامنے آنے کے بعد اس علاقے میں بھی جو لاکڈاؤن کیا گیا ہے اس وقت ہم شجا روڈ پر موجود ہیں بیریرز لگا کے خاردار تارے لگا کے اس سارے علاقے کو بند کیا گیا پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے جو کہ کسی کو یہاں سے باہری اندر نہیں جانے دی جاری لیکن ٹائگر فورس کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک ہمیں کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں ٹائگر فورس کا ایک بھی رضاکار ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا پولیس احل کروں گا اب یہی کہنا ہے کہ وہ دو دن سے یہاں پر ڈیوٹری دے رہے ہیں کوئی ان کو نظر نہیں آیا یہاں کے رہائشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹائگر فورس تو یہاں پر نظر نہیں آ رہی لیکن الحدمت فانڈیشن کے جو رضاکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس گلی سے کسی کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو بھائیہ کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ان دو دنوں میں ٹائگر فورس کے کوئی نوجوان نظر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائگر فورس تو یہاں پر نظر نہیں آئی البتہ وہ ورسا پہ یا گوگل انٹرنیٹ پہ ضرور موجود ہوگی یہاں پہ ہم امیر زون پی پی ایک سو ساٹھ جماعت اسلامی احمد سلمان صاحب کی ہدایت پہ موجود ہیں کل سے اور الخدمت فانڈیشن کی جو محلہ کے میٹیاں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ جس چیز کو یہاں پہ جو رضاکار ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلے تین ماہ سے تقریباً یہاں خدمت کا کام سارا انجام دے رہے ہیں دور ٹو دور جا کے پہلے ہم کرتے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے راشنک پچھانا بلکل جی یہاں پہ ٹائگر فورس لوگوں کا کہنا ہے تحریک انصاف کی جو ٹائگر فورس ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں دیگر جو رضاکار ہیں خدمت فانڈیشن کی اور دیگر جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ سارا علاقہ دو دن سے یہاں پر بند ہے ساٹھ سے زائد یہاں پہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد اس علاقے کو بند کیا گیا لیکن وزیراعظم کے ہدایت پر جو ٹائگر فورس ہمیں گرانڈ میں نظر آنی تھی وہ اس علاقے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کالونی اور کلفٹن کالونی میں تو کہیں بھی ٹائگر فورس کا نام اور نشان نہیں ہے ہمارے ساتھ معذور تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا شہر میں آپ کو بتاتے جنے کہ لوگ ڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے اور پولس اہلکار بھی وہاں پر تائینات کیے گئے ہیں کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی کی غیر کانونی لارٹمنٹ کا معاملہ طاقتور افسران کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج دو دی ایم جی افسران سمیت سترہ ملازمن ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزمان پر سترہ کنال اٹھارہ ملے کمرشل ارازی کی غیر کانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے رانہ محمد ارشد منصور پر 35 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے انٹی کرپشن نے رانہ محمد ارشد ڈاکٹر منصور احمد کو ایف آیات میں نامزد کر دیا نرسر کالونی ایوان مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران آٹھ ٹکیتیاں ہوئی ہیں دندہارے شہری تاجر لٹنے لگے دکان میں گھس کر ڈاکوں کی لوٹ مار بھی جاری ہے تاجروں میں خوف و حراس پھیل چکا ہے سوالے سے مزید جان لیتے ہیں آبیر چودری سے آبیر فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بھٹی بتائے کا نشتر کالونی ایوان مارکیٹ کے علاقے میں دن بہ دن چوری اور ڈاکیتی کی وارداتیں بڑھنے کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے تاجر کافی پریشان نظر آ رہے ہیں دندہارے یہاں پر لوٹ مار جو ہے وہ کی جاتی ہے ایک ہفتے کے اندر تقریباً آٹھ سے نو ڈکیتیاں ہو چکی ہیں ایک تاجر میرے ساتھ موجود ہیں جن کی کاؤسمیٹکس کی دکان ہے چند دن پہلے ان کی دکان پر بھی ڈکیتی ہوئی ان سے پوچھتے ہیں بتائیے گا کہ آپ کی دکان میں ڈکیتی ہوئی کتنا نقصان ہوا آپ کا میرا موبائل ہے اور کیش تھا اس میں میرا کوئی پرس میں تھا تقریباً سترہ ہزار تقریباً گلے میں بھی ہوگا میرا پڑا وہ بھی لے کے گئے ہیں گان پوائنٹ پہ لے کے گئے ہیں ایسے آئے ہیں میرے پاس جیسے کسٹمر بانے کے کوئی چیزیں نکوالی ہیں تو اس کے بعد جو نام میرے کافون آیا مجھے میں نے ایک کال کی ہے اس کے بعد ہم موبائل رکھنے لگا تو بولتا ہے ادھر نہیں رکھو مجھے موبائل دو میں نے بولاو کیوں بھائی آپ کو کیوں موبائل دو وان پائی پہ کال ہوتی ہے ایسے چوہ سب خود کیوں نہیں آتے کریندے آتے ہیں ان کے وہ دیکھتے ہیں اچھا جی آیا جی وہ کر لن دے جی کر لن دے جی کیا کرنا کچھ بھی نہیں ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے جب ادھر کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے ایسے وان پائی پہ کال ہوئی اچھا مطالبہ کیا کرتے ہیں آپ کے پولیس کا یہاں پر پیٹرولنگ کا نظام بہتر ہونا چاہیے پولیس یہاں پر بہتر طریقے سے گشت کرے بلکل ادھر گشت ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ رات جب سات بج گئے یا آٹھ بج گئے ہیں لوگ ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد وہ خرچہ پانی لینے آئے یہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن دن کے ٹائم آئے جو جتنے بھی حادثہ ہوئے ہیں ڈکیتیاں وہ دن کے ٹائم ہوئی ہیں دن کے ٹائم ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہاں پر ایک ہفتے کے دوران تقریباً آٹھ سے نو ڈکیتیاں اوان مار فہد بٹی بہت شکی واپس آئیں گے ایک پر ایک کے بعد وائکم بیک سیول سیکریٹریٹ میں ملاسمین کا احتجاز سیکریٹریٹ ملاسمین کی جانب سے حکومت کی خلاف شدید نارے باسی کی گئی سیکریٹری ملاسمین کا تنخواہوں میں بیس ویسے رضافے کا مطالبہ ان کا مزید کیا کہنات آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب خان صدر ڈیوریشن سیول سیکریٹ پنجاب وائس چیئرمن پنجاب پارڈی نیشن عمران حان صاحب سے پورا زیر اپیر کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی تو ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں اس کے علاوہ میں سی ایم پنجاب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں مگائی کے تناسب سے کم سی کم بیس ویسے تنخواہیں بڑھائی جائیں کومک روکی ٹیم کا دور انگلینڈ کھلاریوں کی پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ بائیس جون کو ہوگی کس کھلاری کا ٹیسٹ کس شہر میں ہوگا تفصیلات سامنے آگئی ہیں ہیڈ کوش مصبال حاق عزر علی اور بابر آزم کے ٹیسٹ لاہور میں کیا جائیں گے مزید کیا شیڈیول چارک کیا گیا ہے بات کریں گے حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز بتائیے گا بلکل کومک روکیٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے کومی کھلاریوں کے پہلی جو کوویٹ ٹیسٹنگ ہے وہ بائیس جون کو ہوگی اور پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ جو ہے تمام کھلاریوں کے ان کے اپنے شہروں میں ہوگی سلسلے میں جو تفصیلات سامنے ہیں اس کے مطابق لاہور میں کومی ٹیسٹ کپتان عزر علی کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر آزم کے علاوہ عابد علی امام الحق محمد حفیظ شویب ملک ان کے ساتھ ساتھ فہیم اشرف محمد عباس نسیم شاہ وہاب ریاض کے ساتھ ساتھ جو ٹیم میں تظامیہ کر ہوگئے ہیں جن میں ہیڈ کوچ اور ٹیف سلیکٹر مصبہ علاق کے علاوہ شاہد اسلم فیلڈنگ کوچ عبدالحمید طلح بٹ اور ملنگ علی وہ لاہور میں اپنے کوویٹ ٹیسٹنگ کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پشاور کی بات کریں تو وہاں آپ سے اوپنر فخر زمان افتخار احمد کے علاوہ خوشدل شاہ محمد رزوان شاہین شاہ عثمان چنواری اور یاسر شاہ پشاور میں اپنی کوویٹ ٹیسٹنگ کرائیں گے راول پنڈی میں حیدر علی کے ساتھ حارس رعوف اماد وسیم اور شہداب خان ان کی کوویٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ راول پنڈی میں بہت شکریہ آپ کے شعباز آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی